کانگریس لیڈر اور سابق اقلیتی وزیر عارف نصیم خان نے خط لکھ کر مسلم ریزرویشن کا مطالبہ کیا ہے کانگریس لیڈر عارف نصیم خان نے بالا صاحب تھورات کو خط لکھ کر مطالبہ کیا کہ ایم وی اے حکومت مسلمانوں کے لیے ملازمتوں اور تعلیم میں پانچ فیصد ریزرویشن بغیر کسی تاخیر کے نافذ کرے کانگریس انسی پی حکومت کے دور میں مسلمانوں کو پانچ فیصد ریزرویشن دیا گیا تھا لیکن بی جے پی حکومت کے دور میں اس معاملے میں آرڈیننس نہیں لائے گیا اور یہ ریزرویشن مسلم سماج کو نہیں دیا گیا ہمارے ساتھ خود موجود ہے محمد عارف نصیم خان صاحب جو کہ سابق قابینی وزیر ہیں سر آپ کا بہت استقبال کرنا چاہیں گے نیوزیٹین اردو میں اور آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے آپ نے ایک بار پھر سے اس معاملے کو اٹھایا ہے کمی کہاں آپ کو لگ رہی ہے کہیں نکہیں اس کی کوشش ہونی چاہیے اور یہ ریزرویشن بہال ہونا چاہیے کہ دو آزار چودہ میں مسلمانوں کی پاسماندگی کی بنیاد پر بیا گیا تھا آج دو سال پانچ سال بی جے پی کی قیادت کی سرکار چودہ سے انیس تک تھی اور بی جے پی کا منصوبہ آپ جانتے ہیں ملک کے عوام جانتے ہیں کہ سرکتہ پرستی کی بنیاد پر یہ فیصلے کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں لیکن 2019 میں کانگریس پارٹی نے سیوشن اور انسی پی کے ساتھ مل کر سرکار مہراش میں بنوائی اور اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ سبھی قوموں کو برابر کا انصاف ملے ان کو امیر و ترقی میں برابر کا حصہ ملے اور کامن مینمم پرگام جو کی بنیاد پر مہراش میں مہاوکاس آگاڑی کی سرکار بنائی گی لیکن افسوسناک ہے کہ کہیں نہ کہیں دو سال ہو گیا اس پہ ابھی تک کوئی شروعات یا کوئی بحث تک ابھی تک شروع نہیں ہوئی کہ کب کریں گے کیسے کریں گے لوگوں میں بیچے ہی نہیں پائی جا رہی ہے بہت شکایتیں ہیں مہاراشرہ کے الگ الگ تنجیموں کے لوگوں نے مجھ سے کافی پچھلے کئی مہنے سے بات کر رہے ہیں لوگ ملاقات کر رہے ہیں اور لوگ مہاراز بھی جتا رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سال ڈیٹھ سال کوویٹ کا پیریٹ تھا اور اس دوران سمجھا جا سکتا ہے کہ سبھی سرکاروں کو پیسلے لینے میں اور کام کرنے میں دوسواری آ رہی ہیں لیکن اب کہیں نہ کہیں وقت ہے کہ سرکار اس پر غور کریں کیونکہ ممبئی ہائی کورٹ نے بھی جائز خیرایا تھا اس ریزرویشن کو اور سرکار اس پر غور کر کے اور پوراً اس کو لاغو کریں تاکہ مہاراشرہ کے مسلمانوں کو ایک انصاف دیا جا سکے جو ہم لوگوں نے پچھلے انتقامات میں وعدہ کیا تھا ساپ نے مینو فیسٹو میں جاری کیا تھا اور انسی پی جو ہمارے ساتھ ہے اس نے بھی وعدہ کیا تھا تو ہم دونوں ہی اس سرکار میں سامیلے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے بلکل کہ ہم اپنے لوگوں کو آئینہ بھی دکھائیں اگر کہیں کوئی کمی ہے تو اس کو دور کریں اور لوگوں کو انصاف دلائیں اور اس کے ہم نے کانگریس کے سبھی لیٹروں کو صرف بارتہ کورات ہی نہیں جتنے بھی ہمارے مہارا عوزیر ہیں سارا عوزروں کو لکھا گیا ہے اور سبھی ایمیلے جو ہیں ہمارے اسمیلی کے ان کو بھی لکھا گیا ہے کہ اکلیت سے منسلک جو بھی معاملات ہیں جو اسکی میں ہیں اس کو مضبوطی سے لاغو کروایا جائیں اور مسلم ایجربیشن کو لاغو کرنے کے سب کوشش کریں جی اور یقینا یہ کوشش جو ہے یہ قابل ستائش ہے کہ کم سے کب یہ معاملہ منظر آم پر پھر سے لائے تو گیا سر آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کیا یہ وہ وقت نہیں آ گیا ہے کہ سب ہی کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اس سمت آگے قدم بڑھانا ہے نہیں بلکل سب نے کوشش کرنی چاہیے بات کرنی چاہیے صرف سیاست کرنے سے بات کرنے سے کام نہیں چلیں گے کام چاہیے کام ہونا چاہیے ہم لوگ اس کے لوگ ہیں کہ لوگوں کو لوگوں کو آوامی ستے پر لوگوں کے کام ہوں اور اس کو مجبوطی سے اگر کہیں کوئی کوتائی ہے بھلے کوتائی ہماری ہی سرکار سے اگر ہوتی ہے تو اسے آئینا بھی ہمیں دکھانا چاہیے اور اپنے ہی سرکار سے لڑ جگڑ کر اپنے لوگوں کو انساف بلانے کی کوشش کرنی چاہیے اور وہ کوشش ہم لوگ کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا نیوز ایٹین اردو سے بات کرنے کے لیے اپنے تمام جو آپ کی باتیں تھی وہ ہمارے